اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دینا تو روز محشر کو اپنے اللہ سے یہ ضرور پوچھنا کہ اندھیری رات کیا ہوتی ہے مجھے وہ اندھیری رات دکھا دو جو گربلا میں نبی پاک کی بیٹیوں پر گزری تھی یہاں پر نازو نخروں کے ساتھ جو بیٹیاں جو بچیاں پلتی ہیں نا وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکیلے چھت پر نہیں جاتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں کہ اندھیرہ ہے گھپ اندھیرہ ہے ڈر لگتا ہے لیکن جو رات مولا حسین علیہ السلام کی شہزادی کائنات بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رات گزری تھی نا اس رات کے بارے میں دریافت ضرور کرنا اپنے اللہ سے ضرور پوچھنا ہوا کیا تھا کربلا میں خالی شمر اور یزید کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا ان لوگوں نے صرف ظلم نہیں کیے ابلیس بھی وہی پر موجود تھا ابلیس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے شیطانیت میں اس نے بھی اپنا ہر ہر بات یوز کیا تھا مولا حسین علیہ السلام کو توڑنے کے لئے کہ اس بات پر ایگری ہو جائیں کہ یزید کی بیعت کر لیں اور حق جو ہے وہ آشکار نہ ہو اور باطل جو ہے اس کی فتح ہو جائے تو ابلیس نے ایک چادر بنا دی تھی گھپ اندھیرہ تائیوں پہ تائیوں لگا دی اتنا اندھیرہ کر دیا تھا کہ اپنا وجود انسان کو نظر نہیں آتا تھا اس کربلا کی ایک رات میں بی بی سکینہ نے اس اندھیری گھپ اندھیری رات میں سہراؤں میں تھل میں خیمے میں اپنی رات گزاری ہیں بہت خوفناک رات ہوتی ہیں بچوں کے لئے لیکن مولا حسین علیہ السلام کی شہزادی نے وہ عذیت بھی کربلا میں برتاشت کی ہیں کبھی پوچھنا اندھیری رات کا اب تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کو تو لائٹیں نظر آتی ہیں نا ہر طرف چراغہ نظر آتا ہے اندھیرہ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ کتنا خوفناک ہوتا ہے مزید ایسی دیل کو دہلا دینے والی سبق عموز انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سید احسن آس بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئی اللہ ہو آپ کا ہمیں مناسب